آج سے جین دھرم کے پریوشن پرو کی شروعات ہوئی ہے جو گیارہ ستمبر تک چلتا ہے اور اس دوران جین دھرم کو ماننے والے لوگ تپ اور تیاغ کو اپناتے ہیں اور اپنے جیون کا ایک بار پھر سے وشلیشن کرتے ہیں لیکن گجرات کے احمد آباد میں جین سمودائے نے اس پرو کے دوران اس بار ایک نیا تھیم رکھا ہے اس بار موبائل فون کے تیاغ کا بھی سنکرپ لیا گیا ہے اور اسے ای اپواس کا نام دیا گیا ہے ای اپواس جس کے تحت صرف موبائل فون ہی نہیں بلکہ وہاں لوگ انٹرنیٹ لیپٹاپ ٹیلیویزن اور دوسرے الیکٹرونک گیجٹ سے بھی دور رہیں گے اس کے ساتھ ہی جین دھرم کے یواؤں کو ایک نیا دیجٹل چیلنج دیا گیا ہے جس کے تحت یواؤں کو اگلے پچاس دنوں تک دن کے بارہ گھنٹے موبائل فون اور الیکٹرونک گیجٹ سے دور رہنا ہوگا اور جو بھی یواؤں صبح نو بجے سے رات نو بجے تک اس دیجٹل اپواس کا پورے مند سے پالن کرے گا اسے بارہ پوائنٹس ملیں گے یعنی موبائل فون سے دور رہنے پر ہر گھنٹے ایک پوائنٹ اگر اور ہر ایک پوائنٹ ایک روپے کے برابر ہوگا اس چیلنج کے پچاس دن پورے ہونے پر جو یواؤں جتنے پوائنٹس حاصل کرے گا اس کے نام سے اتنا ہی روپے دان کر دیا جائے گا اس چیلنج کو جو ٹیگ لائن دی گئی ہے وہ ہے یعنی آپ کا موبائل فون جب تک آپ کا سیوک ہے تب تک تو اچھا ہے لیکن اگر یہ آپ کا مالک بن گیا تو یہ بہت خطرناک ہوگا اس لیے آج آپ سب لوگوں کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ موبائل فون کے مالک ہیں یا آپ کا موبائل فون آپ کی زندگی کا مالک ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس ڈیجیٹل اپواس کی ضرورت دیش کے لگ بھگ ہر اس وقتی کو ہے جس کا زیادہ تر سمیں موبائل فونز یا دوسرے گیجٹس پر بیٹ رہا ہے بھارت میں پچھتر کروڑ لوگوں کے پاس اس سمیں سمارٹ فونز ہیں پچھتر کروڑ بھارت کے لوگ پورے دن میں عوستاً چھ گھنٹے چھتیس منٹ کسی نہ کسی موبائل فون، الیکٹرونک گیجٹ یا ٹی وی سکرین کو دیکھتے ہوئے بتاتے ہیں موبائل فون پر آن لائن ویڈیوز دیکھنے کے معاملے میں بھارت پوری دنیا میں نمبر ایک پر ہے بھارت کے لوگ ہر روز عوستاً پانچ گھنٹے سولہ منٹ آن لائن ویڈیوز دیکھتے ہیں دو ہزار بیس میں پوری دنیا کے مقابلے بھارت میں سب سے زیادہ لوگوں نے اس عادت کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی روشنی گواں دی تھی اس لئے آج بھارت کے لوگوں کو ڈیجٹل اپواس کی آوش شکتہ ہے اپواس دو شبدوں کو ملا کر بنا ہے اور وہ ہیں اپ اور واس اپ کا عرض ہوتا ہے سمیپ اور واس کا عرض ہوتا ہے بیٹھنا یعنی اپواس ہوتا ہے سمیپ بیٹھنا اپواس صرف بھوکے رہنے کا نہیں بلکہ اپنے سمیپ بیٹھ کر خود کا وشلیشن کرنے کا بھی نام ہے اور ڈیجٹل اپواس کے بغیر تو آپ خود کو آپ کبھی ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پائیں گے ستھی یہ ہے کہ لوگ اپواس کے نام پر کھانا پینا تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن لوگوں سے موبائل فون چھوڑنے کے لیے اگر کہہ دیا جائے تو انہیں ایک صدمہ سا لگ جاتا ہے